اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے دوستو ویلکم تو ٹیکنو واریز یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طور پر دوہزار بیس میں یوٹیوب کی اپ ڈیٹ کے بعد ایڈسنس اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اپنے چینل کے ساتھ آپ ایڈسنس اکاؤنٹ کیسے لنک کر سکتے ہیں آپ کے اگر چار ہزار گھنٹوں اور ہزار سبسکرائبر کا کرائٹیریا مکمل ہو چکا ہے تو آپ ایڈسنس اکاؤنٹ بنانے کے اہل ہیں آپ آپ کیسے بنا سکتے ہیں کیسے یوٹیوب سے جو ہے پیسے لے سکتے ہیں سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں کر کے دکھاؤں گا تو لازمی ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے دوستو آپ کے گھر پہ جو ہے پوسٹ مین آپ کو ایڈسنس کا لیٹر جہنے کے جس میں پن لکھی ہوتی ہے وہ دیکھ کر جائے گا بزنس اکاؤنٹ اور انڈویزیل اکاؤنٹ ایڈسنس میں کیا ہوتے ہیں ایڈریس لائن ون ٹو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بیسک غلطی آپ لوگ کرت ہیں وہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بلکل بھی نہیں کریں گے اور آپ کا ایڈسنس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے بنے گا اور آپ کو یقین کریں آپ کے گھر پہ پن محصول ہوگی تو دوستو یہ ویڈیو جو ہے میں آپ کو مکمل سکرین پر پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا اپنے موبائل سے بھی آپ یہ جو ہے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اپنے لیپٹاپ پی سی سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھئے گا آپ کے لئے بہ بہت زیادہ انفرمیشن سے بری بھی ہے تو دوستو چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین پر اور وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایڈسنس کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اور کیسے لنک کرتے ہیں اوکے تو دوستو آ چکے ہیں ہم اپنے لیپٹاپ کی سکرین پر آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ کام آپ موبائل پر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ بہت آسانی کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اپنا کروم براؤزر موبائل میں اوپن کریں گے تو رائٹ سائٹ پر آپ کو تھری ڈورٹس نظر آئیں گے وہاں پر آپ نے کلک کر کے ڈیسک ٹاپ کا ویرجن جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا اس کے بعد سیم ایسا ہی ڈیش بورڈ آپ کے سامنے آ جائے گا تو اگلہ پروسس جو ہے وہ کیا ہے آپ کو بتا دوں دوسروں یوٹیب کو آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے جیسے آپ نے یوٹیب کو اوپن کرنا ہے آپ کو رائٹ سائٹ پر آپ کے چینل کا لوگ کو نظر آئے گا وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے وہاں سے آپ نے یوٹیب سٹوڈیو میں آ جانا ہے یہ نیا طریقہ ہے بلکل ایڈسنس بنانے کا پہلے کلاسک سٹوڈیو میں جو ہے وہ بنایا جاتا تھا لیکن آپ پولیسی تھوڑی سی جو ہے وہ چینج ہوئی ہے تو یہاں پر مونیٹائزیشن کا اوپشن ہے آپ کو لیفٹ سائٹ پر یہ نظر بھی آ رہا ہوگا مونیٹائزیشن کا اوپشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں سے دوستو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیش بورڈ آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپلائے ناؤ کا اوپشن لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائے ناؤ یہاں آپ جو ہے دوستو یہ آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ کے یہ جو اوپر لکھے ہوئے ہیں دوستو چار ہزار گھنٹے کا جو وائی ٹائم ہے یہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد دوستو جو ہے آپ کا یہ والے جو ہزار سبسکیبر ہیں یہ آپ کے کمپلیٹ ہوں گے تب ہی آپ کو یہ جو ہے اپلائے ناؤ کا اوپشن ملے گا تو ہم لوگ یہاں پر کلک کرتے ہیں آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے دوستو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ ون نوٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے جو ہے ریویو پارٹنر پروگرام کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے اس کو جو ہے سٹارٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے سٹیپ ون کے سٹارٹ پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ آپ کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو پولیسی وغیرہ ہیں یہ آپ یہاں سے بہ آسانی جو ہے ان کو پڑھ سکتے ہیں پڑھنے تو اچھی بات ہے لیکن پڑھے گا چاہد کوئی بھی نہیں تو یہاں پہ نیچے چیک سا بنا ہوئے یہاں پہ آپ نے چیک لگا کے ایکسپٹ ٹرمز یہ والا جو ہے آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں سے جیسی آپ کا یہ جو نوٹ سٹارٹڈ سٹیپ ون والا جو پروسس تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد دوستو جو ہے سٹیپ ٹو کی جانے بھام آئیں گے یہ دیکھیں آپ اوپر والا ڈن ہو گیا سٹیپ ٹو جو ہے سائن اپ فار گوگل ایڈسنس یہاں پہ آپ نے سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں you have an existing existing adsense account select یہاں پہ اگر آپ کے پاس پہلے سے adsense account ہے تو آپ نے کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ no i don't have adsense account بغیرہ i don't know اگر آپ confused ہیں تو یہاں پہ کر دیں لیکن جو ہے میرے پاس کوئی account نہیں ہے تو میں یہاں پہ i don't have یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے continue کر لینا ہے جیسے ہی ہم لوگ دوستو continue کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا جو ہے وہ dashboard کھل جائے گا کہ آپ کون سی چینل یعنی کہ کون سی جی میل اکاونٹ جو کہ آپ جس پہ adsense اکاونٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے چینل والے پہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے وہاں سے جو ہے اس کو وہی ڈی سیلیکٹ کر لینی ہے یہاں پہ یہ پیج آ جائے گا دوستو یہ ہمارے جو چینل کی ڈی ہے وہ آٹومیٹکلی پک کر لے گا تو یہاں پہ آپ نے جو ہے ڈیسے گٹ مور آؤٹ آف adsense یا سینڈ می کسٹمائز ہیلپ اینڈ پروفرمنس وغیرہ جہاں پہ آپ ییس کر دیں نو کر دیں جو بھی کر دائیں آپ کا دل ہے یہاں پہ میں مو کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے تو پتہ ہی ہے تو یہاں پہ دوسو آپ نے کنتری جو ہے وو سلیکٹ کر لینا ہے کم کیا آپ پاکستان ہیں تو میں یہاں پہ پاکستان کو سلیکٹ کرلوں گا یہاں سے پاکستان آپ نے سلیکٹ کرلینا ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں جس سے بھی انڈیا سے ہیں تو انڈیا کر لینا ہے اس کے بعد دوسو آپ نے یہاں neچے آجائیں یہ بھی کچھ terms and condition تو یہاں پہ یہاں پہ read کرنا چاہے تو کر لیں کریں گے تو ہی اچھی بات ہوگی اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں سے نیچے آ جانا ہے اور یہ جو چیک لگا ہوئے یہاں پہ یہاں کر کے اس کو چیک کر لینا ہے چیک کو جو ہے وہ ٹک مار کر دینا ہے اور create add account یعنی کی create account پہ click کر لینا ہے تو اس کے بعد دوستو اگلا پیج ہمارے سامنے آ جائے گا یہاں پہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں get started کا option لکھا ہوئے نیچے یہاں پہ آپ نے get started پہ click کر دینا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں account tab یہاں پہ یہاں پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں individual یہاں پہ آپ نے business نہیں کرنا یہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو نام ہوگا وہ آپ کے channel کا ہوگا یہاں سے آپ نے channel کو جو نام ہے وہ مٹا کے اپنے جو شناختی card والا نام ہے وہ اپنے یہاں سے لکھ لینا ہے میں یہاں سے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں address line 1 address line 2 یہاں پہ یاد رکھیں address a کی line میں لکھنا ہے آپ نے line 1 میں لکھنا ہے اور وہاں پہ ہی آپ نے جو ہے اپنا address لکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں اپنا جو ہے address لکھ دیتا ہوں دوستو جانا سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام جو ہے اپنے address name اور اس کے بعد city اس کے بعد postal code یاد رکھیں postal code آپ نے وہ لکھنا ہے جو کہ آپ کے قریب ترین ڈاکھانا ہو city آپ city میں آپ جو ہے وہ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے چاہے ڈاکھانے کا نام ہی لکھ دیں چاہے تحصیل کا نام لکھ دیں اگر آپ نے تحصیل کا postal code ڈالنا ہے تو آپ جو ہے تحصیل کا نام ہی لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے دوستو آپ نے postal code ڈالنے کے بعد نیچے آپ کا phone number آ جائے گا یہاں پہ آپ نے جو ہے phone number اپنا ڈال دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیچے آپ کو submit کا option آ جائے گا جہاں سے آپ نے اس کو submit کر دینا ہے یہ میں یہاں سے submit کر دیتا ہوں تو کہاں سے submit کرنے کے بعد دوستو آپ جو ہے پہلے اپنا سارا جو اپنے ایڈیس وغیرہ لکھا ہو وہ آپ نے مکمل چیک کر لینا ہے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی بعد میں نہ بنے کہ بعد میں بھی آپ چیک کر جو ہے چینج کر سکتے ہیں جب آپ پہ ان کے لئے apply کریں گے لیکن فیلحال جو ہے آپ نے یہاں سے submit کر دینا ہے تو ہمیں یہاں سے submit کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں redirecting to your host یہاں پہ آپ نے redirect کرنا ہے cancel نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ second لے گا یہاں پہ redirect ہونے میں اور آپ کا جو adsense کا تمام معاملہ ہے وہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے یہ آپ کو جو sign up for google adsense یہ آپ نے کیا ہے لیکن کچھ دیر یہاں پہ لگے گی کیونکہ اس کو جو ہے accept ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو تب جو ہے یہاں پہ done لکھائے گا اور step تین میں آپ کو جو ہے وہ in process جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آگا تو یہ دوستو آپ نے جو ہے اس طریقے کے ساتھ adsense account بنانا ہے تو آپ نے جو ہے address line one میں لکھنا ہے postal code اچھے والے ڈالنا ہے جو کہ آپ کے قریب ہو جنہی کے اور city name بھی آپ وہی لکھ دیں جہاں کا آپ نے postal code ڈالنا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر پہ جا کے ڈاکیا آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو ایڈسنس کا لیٹر ہو گئے pin apply کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ جا کے انشاءاللہ ملے گا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں امنا بہت سے خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ